شاعر کو تھوڑا سا آوارہ، تھوڑا سا بچلن اور تھوڑا سا باغی ہونا چاہیے تب ہی وہ اصلی شاعری کر سکتا ہے یہ میں نظم پیش کرتا ہوں، اندر کا شاعر باغی ہوا نظم کا عنوان لال بہادو شاہسپری جی کا نعرہ جائے جوان جائے کسان تھا اگر آپ کو نظم اچھی لگے تو خیموش مت رہیے گا اتنی تھی گداری شہن نظم آپ نے بہت اچھا سنا ہے، اس نظمیں میرا ساتھ دے دیجئے نظم شروع ہو دیئے کہ چاہے وہ عثمان ہو چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہاں وہ رام چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہاں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام چاہے وہ عثمان ہو دل باغ ہو یہاں وہ رام فوج کے سارے جوانوں کو میں کرتا ہوں سلام سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چہن سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم سرحدوں پر جاکتے ہیں سہے کہ وہ ظلم و ستم چہن سے اپنے گھروں میں اس لیے سوتے ہیں ہم دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سے پر وہ جتاتے ہیں وطن کو جا کی بازی ہار کر دشمنوں کے سامنے ہو جاتے ہیں سینہ سے پر وہ جتاتے ہیں وطن کو جا کی بازی ہار کر ان کی آنکھوں میں نہ دولت ہے نہ دل میں راج ہے ان کی نظروں میں وطن کی خواستر کا تاج ہے دشمنوں کے سامنے جن کے بدن فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کے ہی اولاد ہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدن فولاد ہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدن فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کے ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کے بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں دشمنوں کے سامنے جن کے بدن فولاد ہیں وہ کسانوں اور مزدوروں کی ہی اولاد ہیں کیوں کسی نیتا کے بیٹا جنگ پہ جاتا نہیں جا کے سرحد پر ترنگا کیوں وہ لہراتا نہیں میرا جنتا سے کہنا ہے کہ حسیاری کرے جب چناؤ آئے تو اعلان یہ جاری کرے اب بدل دو ملسپ و دمدیش کے قانون کو آزماؤ اس طرح سے میٹروں کے خون کو رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے رہتے ہیں تیار وہ جو خون پینے کے لیے سرحدوں پر ان کو بھیجو چھ مہینے کے لیے جن کے سر پر تاج ہیں یا جن کی آنکھوں میں ہے خواب ایک شہر مانگتا ہے آج ان سب سے حساب آپ کیوں یہ چاہتے ہیں دیش کے لیڈر ہوا رہنمائی آگ کیوں ملٹ کے رہبر ہوا آپ کی قربانیاں کیا ہیں گنائیں گے مجھے کیا کیا ہے دیش کی خاطر بتائیں گے مجھے آپ کے گھر کا شہید آنے وطن میں تھا کوئی کیا وطن کے کام آیا آپ کا اپنے کوئی جن کے گھر کے فرق نے دی جان اپنے ملک پر جن کو اپنا ملک خوابوں میں بھی آتا ہے نظر ابھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں ابھی جو قربانیوں کے واسطے تیار ہیں اس وطن کی رہنمائی کے وہی حق دار ہیں رہنمائی ہونے کی اب یہ شرط بھی ہو لازمی رہنمائی کے فقط حق دار ہو وہ آدمی اب چناؤں میں ٹکٹ بس ان کو ملنا چاہیے بس امی کے باغ میں اب پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں بس انہی کے بعد میں یہ پھول کھلنا چاہیے جن کی آنکھوں کے اجالے دیش کو روشن کریں جن کے پالے دیش پر قربان تنمن دھن کریں جو سکو اپنا لٹائیں اس وطن کے واسطے اپنی دھرتی کے لیے اپنے گگن کے واسطے جو کرے دیار بچوں کو شہادت کے لیے جن کے بچے سرحدوں پر ہیں حفاظت کے لیے بس انہی کو دیش کا سلطان ہونا چاہیے ان کی ہاتھوں میں ہندوستان ہونا چاہیے